السلام علیکم پاکیزہ کیچین کیسے ہیں میرے تمام فرینڈز امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج میں نے آپ کے لئے بنایا ہے آلو چکن مٹر کا سالن جو کہ ریسٹورنٹ اسٹائل میں ریڈی کیا ہے اور بہت ہی مزید کا بنا ہے تو میں نے کیسے ریڈی کیا ہے تو اس کے لئے ویڈیو کو فل ہو چھیجئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے اور اس میں میں کوکنگ آئل ڈال لوں گی آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اس حساب سے آئل ڈال لیں کم یا زیادہ جیسا آپ کو پسند ہو تو یہاں میں نے تقریباً ہاف پیالی آئل یوز کیا ہے اب اس کے اندر ہم گرم مسالے ڈالیں گے تو میرے پاس دو تیز پاتھ ہیں دارچینی کی سٹک ہے ٹوٹی بھی ہے ایک سٹک ڈالی ہے میں نے دو تین لونگز ڈالیں گے ایک بڑی لائچی ہے تو یہ گرم مسالے ہیں یہ آئل میں ہم ڈالیں گے تو یہ ڈالنا ضروری ہے اس سے خوشبو بہت اچھا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا سالن بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹپس کو آپ لوگ اگنور مت کیا کریں تو اس سے سالن جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھیں گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے تو ایک عدد بڑی پیاز تھی جس کو میں نے رفلی کٹ کر لیا تھا سلائسز میں تو یہ میں اس میں اٹھ کر دی ہے اب اس کو ہمیں کلر دینا ہے گولڈن براؤن کلر کی جب یہ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر اس پہ آ چکا ہے تو اس میں اب ہم سپائسز ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون اس میں حلدی ڈال دی ہے ہاف ٹیبل سپون پریڈ چلی پاودر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ہے اور یہ ہے کشمیری لال میرچ یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈال دی ہے تو یہ تمام مسالے ڈال کے مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس میں لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اور آپ نے دیکھنا ہے آپ کا فلیم جائے وہ ہائی نہ ہو میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے پکانا ہے اس کو بھی اور اس کے بعد تین ادر ٹیمارٹر ہیں تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ان کی سکن جو ہے وہ ریموف کر دی تھی میں نے کیونکہ بیچ میں اس کے ناتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہے اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے ون پیالی جائے میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ جو پیاز اور ٹیمارٹر مسالے وہ اچھی طرح سے پک جائیں اور پیاز ثابت بالکل سالن میں آتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہے اس لیے ہم اس کو آدھا گھنٹہ پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر تو یہاں دیکھیں میں نے چکن لے لی ہے ون کے جی میرے پاس چکن ہے تو اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے کسانا ہے تو اس کو یہ بوائل کرنا ہے تو اس کو ہم اس کے اپنے ہی پانی میں بوائل کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو مسال اچھی طرح پک چکے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے تو اسی سٹیج پر آپ نے آلو ایڈ کرنے ہے اس میں تو میں نے ایک بڑا آلو لیا ہے اس کے سکس پیس بنائے ہیں اور میں نے ڈال دیا آلو میں نے زیادہ ایڈ نہیں کیا آپ اپنی مرضی سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں مٹر زیادہ ڈالوں گی اور مٹر میرے پاس فروزن ہے اس وقت و موسم میں مٹر نہیں ہے تو جب سیزن ہوتا ہے مٹر کا میں اس ٹائم فریز کر لیتی ہوں مٹر کو تو میرے پاس فریز ہے تو اب یہاں پر میں اس میں چکن اٹ کر دی ہوں جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو بوائل کر لیں گے نمک کے ساتھ تو یہ میں نے بوائل کر کے اس کا پانی جو ہے بلکل خوش کر لیا ہے اور یہ میں نے اس میں اٹ کر دی ہے اب اس کو مکس کریں گے اور چکن کو بھولنا ہے آپ نے مسالے میں تاکہ چکن کا جو فلیور ہے وہ مسالے میں اچھے سے نکل جائے اور چکن میں بھی مسالے کا فلیور آ جائے تو اب اس میں ہم مٹر اٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میرے پاس فروزن مٹر ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال رہی ہوں حسب ضرورت آپ جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی ڈال لیں میں نے یہاں پر تقریباً ایک پاو مٹر ڈالی ہے 250 گرام تو یہ اس کو میں نے ڈال کے اب اس کو ہم نے بھولنا ہے جب تک اس کا اوائل بھار نہیں آ جاتا تو یہ دیکھیں اس نے اوائل جو ہے ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے پانی ختم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم گریوی کریں گے تو حسب ضرورت آپ اس میں گریوی کر لیں تو میں تو چاولوں کے ساتھ اس کو سرف کرنے والی ہوں تو اس لئے میں اپنی حساب سے گریوی کروں گی آپ کے جتنی مرضی ہو آپ کر لیں تو یہ دیکھیں نہ ہم نے گریوی کو زیادہ گاڑا رکھنا ہے نہ پتلا رکھنا ہے اس طریقے کی گریوی ہونی چاہیے تو اس کو کور کرتے ہیں دس منٹ کے لئے تو دس سے پندرہ منٹ کے لئے کور کیا تھا ہم نے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے ہمارا آلو بھی گل چکے ہیں مٹر بھی گل چکی ہے تمام جو ہمارے سامان اس میں ڈالا تھا سب گل چکا ہے تو اب ہم اینڈ میں اس میں ایڈ کریں گے ہری میرچ اور ہرہ دھنیا تو یہاں پر میرے پاس چھے ہری میرچیں ہیں اور ہرہ دھنیا ہیں ہزبے ضرورت تو یہ ڈال کے آپ نے اس کو کک کرنا ہے ون منٹ تک ہری میرچ اور ہرہ دھنیا کا فلیور بہت زبردست آئے گا اس میں بہت اچھی خوشبو پیدا ہوگی اب میں اس میں گرم مسالہ پاورٹر ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون اور یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بس تیس سیکنڈ ہی پکانا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا ریڈی ہوا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو لک سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنا مزے کا بنا ہے تو یہ واقعی بہت مزے کا بنا تھا تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ